علیکم السلام ہینا جی سب سے پہلے تو آپ سے بھی تازیت کہ اتنی آپ کی پیاری بیٹی اور اتنی جوان آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ دنیا جس پہ بات کری ہے مجھے بتائیں کہ کیا سانیا اس حوالے سے آپ سے بات کرتی تھی کہ اس کو مار رہے ہیں اس کو ٹوٹر کر رہے ہیں یا اس کی جان کو خطر ہے سانیا کی جب شادی کی تھی ہم نے اس کے دو مہینے بعد اس کے پر ٹوٹر شروع ہو گیا تھا تو سانیا بتاتی تھی ساتھ ساتھ پانچ ماہ کے بعد سانیا واپس آگئی تھی جیسے انہوں نے بتایا ہے سانیا کے والد نے کہ وہ آئی تھی محرم میں تو اس نے کہا تھا کہ میں نے نہیں جانا مجھے روک لیں تو اس کو ہم نے روک لیا تھا اس کی ساس سے میں نے اجازت لی تھی کہ آپ ابھی محرم ہے تو فی الحال اس کو ادھر چھوڑ دیں لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تین دن کے بعد علی رضا کے دھمکیوں والے میں سے جانے لگ گئے کہ آپ لوگوں کی جورت کیسے ہوئی ہے سانیا پہنے دو سال ادھر رہی ہے وہ بھی ٹورچر کرتا تھا وہ آدمی اس سے رابطے کرتا تھا ٹورچر کرتا تھا اور سانیا کا یہ فیصلہ تھا سانیا واپس نہیں تھی جانا چاہتی اس نے کیونکہ ہم لوگوں نے نان نفکی کا جو کیس کیا تھا وہ سانیا کے حق میں تقریباً ہو گیا تھا اس بندے نے اس کو بہلانے فیصلانے کی کوشش کی وہ نہیں وہ اپنے اسی فیصلے پہ تھی کہ میں نے آپ لوگوں نے کیس کیا تھا ان کے میاں پہ جی جی کیا تھا کیس جب سانیا یہی پہ تھی تب ہم نے کیس کیا تھا بھی اس کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا یہ ہے دو ہزار بیس کی بات ہے دسمبر کی اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہوگی کیوں کہ اس نے گھر واپس چلی گئی تھی نہیں وہ سانیا تو اب نہیں تھی نا جانا چاہتی لیکن انہوں نے اس علی رضا نے کیا کیا ایک کلپ چھوٹا بنایا جیسے مولوی کچھ گواہ بیچ میں رکھے اس میں اس نے طلاق کے سیغے پڑے اور سانیا کو اس نے وہ فورورڈ کیا سانیا کو کہا اس نے تمہارے پاس دو دن ہے اگر تم نہ آئے تو ہماری ڈائیواؤس ہو جائے گی تو سانیا جو بھی تھا نا وہ طلاق نہیں چاہتی تھی اس بندے سے تو اس وجہ سے سانیا پھر واپس چلی گئی جب واپس گئی سانیا ہم کتہ ہی اس حق میں نہیں تھے کہ سانیا واپس جائے لیکن سانیا نے فیصلہ کیا تھا اولاد کی آگے خاموش ہو جاتا ہے باں باپ اور کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا میں نے بسانا ہے گھر اپنا ہر حالت میں چھے ماہ تک تقریباً سب کچھ صحیح رہا سانیا کا آنا تو بالکل نہیں تھا لیکن سانیا کوئی کالز وارہ سانیا کی تقریباً ہر دوسرے دن آتی تھی چھے ماہ کے بعد پھر اگدم سے سانیا غائب ہونے لگ گئی پندرہ پندرہ دن مہینہ مہینہ کوئی کال نہ آنی اپنی ساس کے نمبر سے اس نے کرنا فون تو کبھی جب اس کا گیپ زیادہ ہونے لگیا آپ کی لیٹی آپس کی گھر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتی تھی سے بھی شاید کم پہ ایک کلومیٹر سے بھی شاید کم پہ تو سانیا نے مجھے بتایا تھا آپ جا کے پتا کرتی نہیں کیا ہوا نہیں وہ آنے نہیں دیتے تھے دروازے نہیں کھلتے تھے اور اگر کوئی ہماری طرف سے کوئی نوکر گیا ہے تو سانیا کہتی تھی کہ ماما نہ بھیجا کریں مار پیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس بات کے پر میں اس سے بولتی تھی بہت کہ تم واپس آو اور میں سانیا کو کہتی تھی کہ سانیا ہمیں چھوڑ دو تم پڑھی لکھی لڑکی ہو اپنے لئے آواز اٹھاؤ اپنا تم دیکھو تم خود کہاں پر ہو بچے ہیں گھر ہے تمہارا میاں ہے سب ٹھیک ہے تم خود کدھر ہو تم اپنے لئے آواز اٹھاؤ تو بس ماما سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھنا بچے بڑے ہو جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ آدمی جب اس بیوی کا سانیا کو پتا چلا تھا تو اس کو صرف یہی کہتا تھا کہ اس کو میں طلاق دے دوں گا ابھی میں اتنے دن بعد طلاق دے دوں گا اس کو یوں بہلائی رکھتا تھا وہ اور پچھلے سال فرس سپٹیمبر کو اس کو برڑے گفٹ میں وہ اس کو شفٹ کر کے آیا تھا اپنے اسی گھر کے اندر اور سانیا سے مجھے اس چیز کا بہت گلا تھا کہ سانیا تمہارے اندر اتنی برداشت کدھر سے آئی ہے کس طرح سے تم یہ سب کچھ سہری ہو جب بھائی کی ڈیت پہ آئی تھی سب اتنی باتوں کو ڈسکس نہیں کرتی تھی میرے سے لیکن ظاہری اپنی خالاؤں سے کرتی رہی ہے اپنی کزنوں سے کرتی رہی ہے تو میں کہتی تھی کہ سانیا واپس آ جاؤ آپ نے کہا بھائی کی ڈیت یعنی کہ آپ کی کسی بیٹے کی بچے کی بھی ڈیت ہو گئی ہے سمجھ نہیں آئی سوری آپ نے بھی کہا کہ بھائی کی ڈیت پہ آئی تھی تو آپ کی کسی بیٹے کی بھی ڈیت ہوئی ہے جی جی میرا بڑا بیٹا ہے اس کی پچھلے سال ڈیت ہوئی ہے اس کی شادی پر نہیں آئی اس کی شادی پر نہیں اس کو آنے دیا اس کے کارڈ دینے کے لیے ہم لوگ گئے ہیں تو انہوں نے کارڈ ریسیب نہیں کی انہوں نے دروازے نہیں کھولے اور میسے جانے لگ گئے دھمکیوں کے کہ یہاں سے جاؤ میں آپ سے تو میں ڈبل تازیت کرنا چاہوں گی آپ کے جوان بیٹی کی بھی اور اس کے بعد آپ کی جوان بیٹی کی حوالے سے بھی مجھے بتائیں جن بچوں کے لیے سانیہ نے تھی قرمانیت بھی وہ بچے کی در ہے اس وقت وہ بچے ہمارے ہی پاس ہیں اور وہ دو بچے بچوں کی کیا عمریں ہیں ساڑھے تین سال اور تقریباً ڈیڑھ سال چھوٹا اور ہینا جی یہ خبریں بھی سامنے آئے تھیں کہ جب سانیہ کو مارا گئے تو سانیہ پرگنگ تھی جی میں جب وہاں پر کہیں گے تو مجھے فرینزک والوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی پانچ ماں کی حاملہ ہے تو میں ایک دم حیران ہوئی ہوں تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ماں ہیں آپ کو نہیں پتا تو میں نے کہا میرا کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن سانیہ کی پانچ مارچ کو میرے سے جب لاسٹ بات ہوئی ہے اس میں سانیہ نے مجھے کہا تھا میں سوا مہینے کے میں نے کنصیف ماما کیا ہوا ہے لیکن علی رضا نہیں چاہتا کہ یہ بچہ آئے تو مجھے نہ اس نے کوئی دوائیاں وغیرہ دی ہیں میں نے کوئی لیا ہے میڈیسن تو یہ نہ مطلب کس کو ریموف کرنے کے لیے لیکن فرینزک کی بات اور میری بات ملتی ہے وہ فائیف منٹس ہی بنتے ہیں اب وہ پوسٹ موٹم ریپورٹ کے اندر جو کچھ بھی لے آئے وہ ان کی مرضی ہے اور آپ لوگ کو کتنی دیر بعد پتا چلا تھا سانیہ کی مرڈر کے جب آپ کو پتا چلا تھا سانیہ کی ڈیتھ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہوا تھا سانیہ کی ڈیتھ کو کم از کم دس سے بارہ گھنٹے ہو گئے تھے کیونکہ وہ فل بہت تھنڈی ہو چکی تھی وہ اکڑ چکی تھی آپ سے بہت بہت تازیت اور ایک جوان بیٹا بھی آپ کو بیٹھی ہیں اور اتنی بربریت میں آپ کی بیٹی بھی چلی گی تو اللہ پاک آپ کو بہت سبر دے آپ چاہتی کیا ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے حکومت سے آپ کی یہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو جسٹس مل جائے گا آپ کی بیٹھی کو جسٹس مل جائے گا ہم لوگ جہاں جہاں جس در پہ بھی جا سکتے ہیں ہم جائیں گے سانیہ کیلئے ہم انصاف مانگیں گے ہم جو بھی حکومت جیسے بھی کرے گی ہر چیز آپ کے سامنے ہے حکومت کے ہر چیز سامنے ہے فوٹو ہر چیز بتا رہا ہے پھر علی رضا کا جو اس نے پریس کانفرنس کی یا جو اس نے انٹریویو دیئے وہ اپنے ہی سوال اس نے اپنے لیے ہی کھڑے کیے تو ہم لوگ سانیہ کو تو انصاف ہم نے دیلانا ہے حکومت سے ہمیں کوئی امید تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ چاہے جتنے احتجاج کریں گے ہم ماں باپ کا ہی پہ سانیہ کے لیے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور سانیہ کی بچوں کے لیے بھی بچے تو بہت چھوٹے وہ تو بھی جو بڑا بیٹا ہے وہ تو یقیناً ماں کو بھی یاد کرتا ہوگا جی ہاں بالکل کرتا ہے وہ خوف زدہ ہے وہ بہت خوف زدہ ہے بچہ بچے رات کو سوتے نہیں ہیں وہ روتے ہیں ساری ساری رات روتے ہیں وہ علی رضا نے اس دن صرف ان بچوں کی ماں کا نہیں مرر کیا علی رضا نے اس رات ان بچوں کے باپ کا بھی قتل کیا اللہ آپ کو انصاف دے جی بینہ زہرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کو اور ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ سانیہ کے انصاف کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے اللہ سانیہ زہرہ کو اتنا پیارا جو ناہرہ کے ساتھ کے صدقے میں ہی اللہ پاک ان کو ضرور جو ہے انصاف ضرور دے میں انیلہ جی آپ کے پاس بھی آؤں گی میں آپ سے بات بھی کروں گی لیکن میں نویس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ ہمارے جو ڈومیسٹک وائلنس کی جو کیسز ہیں یہ کس حد تک ریپورٹ ہوتے ہیں ان کے ریپورٹ ہونے کا ریشو بہت کم ہے اگر دیکھا جائے تو ڈومیسٹک وائلنس کی کئی اقسام ہیں اس میں جو گھریلو تشدو میں مارک اٹھائی آتی ہے کمرے میں بند کر دینا کھانا نہ دینا یا کسی بھی طریقے سے حراسہ کرنا اس میں آتا ہے وہ تمام کی شکس موجود ہیں تازرات پاکستان کا اس پر نفاظ ہوتا ہے تین سو بتیس تین سو تیس تین سو پینتیس تین سو چھتیس اس میں جو سزا ہے وہ تین سال سے تین ماہ سے لے کے پچیس سال تک ہے پچیس سال تک ایسے گر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو پچیس سال تک کی سزا گھریلو تشدد پر ہو سکتی ہے اصل لوگ جاتے میں ریپورٹ کرنے کیونکہ ہمارے راتے ہم نے دیکھا کہ جب کبھی لڑائی ہوتی ہے اگر خاتون پولیس کو بڑی مشکل سے چھپ کے پولیس کو بلوا بھی لے تو جب پولیس آتی تو پولیس ہی کہتی کہ بھی گھر میں مکمکہ کر لیا جائے یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لوگ بتاتے ہیں تو وہ جسے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے کال کی ہوتی وہ پھر کھا کے ماری جاتی ہے اس میں جو ہے نا ویرنس کی ضرورتیں کمپلین کرنے والے کو بھی اس میں جو ہے نا اب چائل پروٹیکشن وومن اینڈ چائل پروٹیکشن جو ہے سٹیشنز مرکز بنائے گئے ہیں سندھ میں چالیس مرکز کام کر رہے ہیں کراچی میں دو مرکز ہیں اب پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ون فائف کرتا ہے تو پولیس کو یہ چاہیے کہ اس متعلقہ جو بیورو ہے جو متعلقہ سٹیشن ہے جو اس کا مرکز ہے وہاں کے جو وومن پولیس سٹیشن جو خواتین اہلکار ہیں ان کو بلائے جو اور یہ تمام کیس ان کے حوالے کیا جائے لکھت پڑھت کر کے مردوں سے بات کرتے ہیں میل پولیس آفیسے سے لوگ بات کرتے ہیں وہ درتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھیں گے لیکن پولیس چونکہ پولیس کے پاس کام کا لوڈ بھی زیادہ ہے اور ایک تھانے کے اوپر ویسی اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں اور تھانہ کلچر بھی ایسا ہے کہ ہمارے لوگ بھی تھانے جانے سے گھبراتے ہیں تو پولیس بھی جو اپنا کردار ہے وہ ادا نہیں کرتی اور کوئی اگر جاتا ہے تو ڈیوٹی افسری ان کو یہ کہتا ہے کہ مقمکہ کریں گھر کا معاملہ ہے اور کیا ہوا اگر مارا ہے تو آپ کا شہر ہے حالانکہ جب تازیرات پاکستان میں مارنا جرم ہے اور ایک جرم ہے اور آپ ایک جرم کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ اس جرم کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ اس بیورو کو اس اسٹیشن کو جیسے صدر تھانے کے برابر میں ہے اور لیاکتابہ تھانے کے قریبے اس کو آپ آگاہ کریں بھلے وہ ایک گھنٹے سے دو گھنٹے میں آئیں اور آ کر یہ کیس وہی دیکھیں اور اس کا کوئی سلوشن اگر نکلتا ہے تو وہی نکالیں اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ ایف ایر ہوگی اس ایکٹ کی شک ہے کہ شک نمبر ساتھ کہتی ہے کہ اگر شوہر بی بی کو مارتا ہے اور بھلے شوہر کی ملکیت گھر ہے تو پولیس اس کو روک سکتی ہے گھر میں آنے سے پولیس اس کو پابند کر سکتی ہے شک نمبر ساتھ کے تحت کہ جب تک سیچویشن نورمل نہ ہو جائے جب تک حالات نورمل نہ ہو جائے شوہر گھر پہ داخل نہیں ہو سکتا یہ جو شک نمبر ساتھ کہتی ہے شک نمبر چار کہتی ہے کہ پولیس اس کو بٹھا سکتی ہے اپنے پاس کچھ گھنٹوں کے لیے چھ گھنٹوں کے لیے آٹھ گھنٹوں کے لیے تو وہ نارمل نہیں ہو جاتا اور جب تو وہ سمجھتا نہیں ہے اس کو جو ہے آپ کو یہ نہیں پتا نا وہ جس گھنٹے میں ہم سمجھے کہ وہ نارمل اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ میں نے واپس جا کے بدلہ کیسے لینا کہ اس نے تمہیں مجھے لوگوں کے سامنے تماشاں بنا دیا اس کو باؤنڈ آن کیا جاتا ہے تو مجھے بتائیں آپ کے پاس جب کال آتی ہیں آپ کیسے رسپانڈ کرتے ہیں جیسے ہم نے تو یوجیلی بہت سارے سے لوگوں کو دیکھا جو پولیس آتی ہے تو پولیس مکمکہ کرانے کی کوشش کرتی ہے ہمارے پاس اس طرح سے مومن جو ون فائف پہ خواتین جو کمپلین کرتی ہیں وہ تھانے آتی ہیں تو پھر ان کے ہزبنڈ کو بھی بلوائی جاتا ہے اور اس چیز کے لیے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے فیوچر میں ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا ہے اس کی آپ اشیوریٹی کیسے لیتے ہیں کہ فیوچر میں ایسا نہیں کرتے ہیں ان سے لکت میں لیتے ہیں ان کے خانان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلوائی جاتا ہے اور ان کی موجودگی میں ان سے تحریر لی جاتی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایسی تمام سیچویشن میں عورت اور ولنرپ ہو جاتی ہے اس کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ویسٹ میں تو ہوتا ہے کہ آپ لے جاتے ہیں عورتوں کو کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو عورت شدد کا نشانہ بنائیں بلکل وہ اس طرح فیل کرتی ہے لیکن یہ کہ ہم اس کا فالو اپ لیتے رہتے ہیں اس کو فون کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ کوئی وزیٹ کرتے ہیں اس کو وزیٹ بھی کرتے ہیں یا پھر ہم کسی کو بیچ کے اس کو بیچ کے کسی کو تھانے سے بیچ کے کسی لیڈی کانسٹبل کو ہم معلومات لے رہتے ہیں کہ جی آپ کیا حالات ہیں آپ کوئی کمپلین تو نہیں ہے دوبارہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ بلوا لیتے ہیں یہ جو شیک نمبر ساتھ کے والے سے یہ بات کر رہے ہیں یہ آپ اس کو پریکٹس ہوتے بھی بھی دیکھتی ہیں جی ریکی یہ سالی چیزیں پریکٹس ہوتی ہیں لیکن جب ریپورٹنگ ہی کم ہوگی تو ظاہرین کی اپلیکیشن نہیں ہوگی لاؤز بنتے لوگوں کو سزا دینے کے لیے جب انہوں نے کوئی کرائیم کیا تو اس کی سزا ہو تو ہمیں نا لیگل آسپیکت کو تھوڑا سا سوشیو لیگل آسپیکت کی طرح دیکھنا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں کرنا کہ ایک بندہ کسی کو مار دے تو اب اس کو سزا دینی ہے یہ ساری جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آگے بیٹیاں بہنیں پٹتی رہیں اور وہ اس حد تک پہنچ جائیں کہ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جائے اس طرح سے ان کو مار کے اور پھر اس کے ایک ڈراما بنا دیا جائے تو اس میں ساہریں بہت سارے ایویڈنس اور ساری چیزیں بھی مینپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس پہ سزا نہیں ہو پاتی جو کہ کانون کا مقصد ہے تو اگر مقصد ہی پورا نہیں ہوگا تو کانون کا کیا فائدہ لڑکیاں بیک آؤٹیوں کر جاتی ہیں دیکھیں بہت ساری جی اس کو میں ایک سیکلوجیکل پرسپیکٹیس سے بھی دیکھنا چاہوں گی کہ جب جو بھی لاؤز ہوتے وہ انسانوں کے لیے بنتے ہیں انسان کی ایک سائیکالوجی ہے یہ یونیورسل سائیکالوجی ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا ویسٹ میں الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں they all are the same صرف کلچرل کانٹیکس ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہماری یہ کیا ہوتے دیکھیں یہ جیسے اب اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں کیا ہوتا ہوگا جب ایک دوفہ دشدد ہوتا ہے جب حضبت آکے سوری کرتا ہے کوئی گفت دیتا ہے تو پھر آپ کے اندر امید جا جاتی ہے خواتین تو ویسے ان کے اندر بھول جاتی ہیں پیار سے بات کرتے ہیں صرف خواتین نہیں ہر کسی کسی کے ساتھ بھی ہوگا چاہے بچے کے ساتھ ہوگا اور چاہے آدمی کے ساتھ ہوگا یہ یونی نیچر ہے کہ جب آپ کا انٹیمنٹ ریلیشن ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کو امید ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اچھے وقت بھی ان کے ساتھ گزرے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ایک وقت تھا ایک فیز تھا ایک چیز ہوئی اور اب بس جو یہ بندہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد تو یہ نہیں ہو سکتا یہ اس چینجڈ یہ اس انڈرسٹوڈ تو جو یہ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی کمپلین آتی اور یہ بلا لیتے ہیں آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے نا this is the rock bottom کہ گھر کے اندر اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا تھا لیکن پولیس پہ بلا لیا گیا لوگوں کو پتا چل گیا اب تو میں نظروں میں آ گیا the spotlight is on me تو اس ٹائم پہ کچھ لوگوں کے لیے rock bottom یہی ہوتا ہے اور وہ اس پہ صحیح ہو جاتے ہیں کیوں جو لوگ کا preventive element ہے کہ ہمیں prevent کرنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ وہاں ہاتھ اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے rock bottom وہی ہو اور اس کے بعد وہ correction کی طرف آئے اچھا نوید قبل صاحب مجھے بتائیں کہ جو ہمارے domestic violence کے جو cases ہوتے ہیں اس میں ہمیں کراچی کی صرف بات کروں تو کتنے ایسے